اللہم 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 پوچھا کہ یہ نوجوان تمہارے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے کیا یہ درست ہے اس نے کہا نہیں جناب یہ جھوٹ بولتا ہے اور تحمت لگاتا ہے اس خاتون کو امیر المومنین نے واپس بھیجوا دیا وہ چلی گئی امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس شخص کو آج اسی کوڑے لگائے جائیں کیونکہ اس نے الزام بھی لگایا ہے جو ثابت نہیں کر سکا ہے اس پر اسے اسی کوڑے اور لگا دیے گئے عزیزانِ گرامی محض قیاس آئیاں سنی سنائی باتیں یا پھر نفرت کے اظہار کے لیے اس طرح کی باتیں دوسروں کی عزت سے یوں کھیلنا مزاق نہیں ہے کاش پھر امیر المومنین عمر فاروق کا دور آ جائے اور یوں بہت سارے غیر ذمہ دار مرد اور عورتیں اسی اسی کوڑے کھائیں اور درست ہو جائیں اس کے بعد لیان کے بارے میں حکم ہے اگر خامند اپنی بیوی یا بیوی اپنے خامند پر زنا کی تحمت لگائے اور گواہ میسر نہ ہوں تو کیا ہوگا ایسی صورت میں جب چار چار گواہ نہ لاسکتے ہوں یہ گواہ کی جگہ ہر ایک گواہ کی جگہ ایک ایک مرتبے حلف اٹھانا ہوگا اور آخری بار لانت اور بددعا کے الفاظ کہلوانا ہوں گے اور بیوی جس پر شوہر تحمت لگا رہا ہوگا وہ اگر انکار کرے گی تو ہر بار ہر گواہ کی جگہ اسے حلف اٹھانا ہوگا اور آخری بار لانت کے ساتھ ساتھ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو اگر شوہر سچ کہہ رہا ہے یہ کہنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کرا دی جائے گی اور شوہر کو حق المحر ادا کرنا ہوگا اس کے بعد سورہ نور کی آیات 11 سے 16 تک یہی واقعہ جو میں نے آپ کو پورا بتایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مراد کی صورت میں کیا آیات نازل فرمائیں جو یہ لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک طولہ ہے اس واقعہ کو اپنے لیے تم شر نہ سمجھنا بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا گناہ سمیٹا ہے اور جس نے اس کی ذمہ داری کا زیادہ حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا کیوں نہ کہہ دیا یہ تو بہتان ہے یہ آیات اصل میں صورت کے نازل ہونے کا جو سبب ہے وہاں سے شروع ہوتی ہیں ایک ماہ تک شہر میں یہی خبریں یہی چیزیں اڑتی رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عذیت کا شکار رہے حضرت عائشہ بھی عذیت کا شکار رہیں والدین بھی رنج اور غم میں رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بات چھوڑی خطبہ بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے براد بھی نازل فرمائی ان آیات کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت عبو بکر کے گھر میں ہی تھے جب یہ آیات وہی کی کیفیت آپ پر تاریخ ہوئی آیات نازل ہوئیں حضرت عبو بکر وہیں بیچے تھے ان کی زوجہ وہیں بیٹھی تھی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی حضرت عائشہ بھی وہیں بیٹھی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے وہی نازل ہوتے ہی آپ نے کہا مبارک ہو اور یہ آیات سنائیں کہ اللہ تعالی نے برات کر دی ہے تو حضرت عبو بکر نے فوراں کہا کہ عائشہ آپ رسول اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی والدہ نے بھی کہا کہ آپ رسول اللہ کا شکریہ کہیں حضرت عائشہ نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے میری برات کی ہے اور یہ کہا اور لیٹ گئیں دوسری طرف موں کر لیا اسے حضرت عائشہ کی خودداری اور ان کا اللہ پر مان بھی سمجھ میں آتا ہے اور حضرت عائشہ سے ایک مرتبے کسی نے پوچھا آپ کا تو بہت برا حال ہوا ہوگا جب یہ سارے واقعات ہوئے ہوں گے اس وقت آپ کیا کرتی تھی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کہتی تھی کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے عزیزانی کرامی زندگی میں کبھی ایسا ہو تو یہ دعا کیا کریں حسبن اللہ و نعم الوکیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس برات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ حد قضف فرما دی تو وہ تین صحابہ صفوان بن ماطل حمنا بنت جہاش اور حسان بن صابت نے جو اس افواہ میں ان افواہوں میں تحمت میں شریک ہو گئے تھے ان کو اسی اسی کوڑے لگوا دی ہے اور چونکہ ان تینوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کر دی اس کے بعد حد قضف جس پر بھی جاری ہوگی قیامت تک اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی ان آیات سے پہلے پورا ایک رکو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ دس آیات ہیں جن میں زنا قضف اور لیان کا حکم ہے ذہنی طور سے پہلے ہی عمد کو اس بات کے لیے تیار کر لیا ہے کہ زنا کے الزام کا معاملہ کوئی تفریحی شغل نہیں ہے جسے محض گفتگو کے لیے محض زبان کے چسکے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے بنا لیا جائے ایک موضوع بنا لیا جائے الزام لگانے والے کا الزام اگر سچا ہے تو گواہی لائے چار لوگوں کی گواہی لائے اور زانی اور زانیہ کو ہولناک سزائیں دلوائے اور اگر الزام لگانے والا جھوٹا ہے الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائق ہے کہ اس کی پیچ پر اسی کڑے برسائے جائیں تاکہ وہ آئندہ دوسرے پر بہتان لگانے کی جرت نہ کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے بھلائی اسی میں ہے منافقین نے تو اپنی طرف سے بہت بڑا کام کیا ہے بہت برائی پھیلانے کی کوشش کی ہے لیکن تمہارے لئے اس میں خیر ہی خیر ہے مسلمانوں کی اس کے بعد بہت تربیت ہو گئی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی گواہی دینے سے ڈرتے تھے چار گواہ کہاں سے لائیں گے اور حد قضف بھی ہو سکتی ہے منافقین نے شوشہ اس لئے چھوڑا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور مومنوں کی عزت سے کھیلیں گے اور اخلاق کے میدان میں شاید انہیں مات دے سکیں گے لیکن کھیل الٹ گیا اللہ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لئے خیر برکت اور بھلائی کا باعث بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اشارہ ان کی گردنیں اڑا دینے کے لئے کافی تھا لیکن جنہوں نے آپ کی عزت کو تختہ مشک بنایا تھا آپ ایک مہینے تک صبر اور برداشت سے کام لیتے رہے اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے ان منافقین سے بات تک نہیں کی کوئی سوال تک نہیں کیا بلکہ ان سے آپ نے اس کے بعد کبھی کوئی برائی تک نہیں کی بلکہ ماتھے پر تیوری بھی نہیں چڑھائی انہیں اللہ کے حوالے کر دیا ازواج متحرات میں سے کسی سوکن نے بھی حضرت عیشہ کے خلاف کو واہی نہیں دی ہر ایک نے آپ کو بے گناہ اور معصوم بتایا حضرت عیشہ خود کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے زیادہ میرے مقابلے میں زینب ہی آتی تھی حضرت زینب بن جہاش خوبصورت بھی تھی پڑھی لکھی بھی تھی عالی حسب نصب کی تھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی ذات بہن بھی تھی مگر واقع افق کے سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو سب سے زیادہ بہترین گواہی زینب بن جہاش نے حضرت عیشہ کے لئے دی حسان بن ثابت جو اسلام کے شاعر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ گو تھے جو کفار کی بہت بڑی بڑی حجب کے جواب دیتے تھے حضرت عیشہ کی بدنامی میں انہوں نے بھی نمائی حصہ لیا حضرت عیشہ ان کی عزت کرتی رہی حضرت عیشہ نے انہیں معاف کر دیا تب کچھ لوگوں نے آپ کو یاد کر آیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں اس شخص نے تو آپ کی عزت سے کھیلا ہے اس شخص نے آپ کو بدنام کیا ہے حضرت عیشہ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ بدنام کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے اور کفار مکہ آپ کے خلاف بہت ناجائز باتیں کر رہے تھے تو یہ شخص جواب دیتا تھا اس لیے میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کی خاطر معاف کرتے ہوں مستع بن اساسہ جو حضرت عیشہ کے بھانجے حضرت عیشہ کے پھوپیزاد بھائی تھے یتیم کونوں نے پالا تھا حضرت عبو بکر نے غصے میں آکے ان کا خرچہ بند کر دیا اور یہ نیچرل بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اگلی وہ آیت بھی آئے گی حضرت عبو بکر کو اس بات سے روک دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو مہاجرین ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں وہ جو بدری اصحاب ہیں ان کو معافی دے دی جائے سفارش کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اور فرمایا کہ جو تم میں سے مال والے ہیں پیسے والے ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں وہ یہ قسم نہ کھا بیٹھیں کہ آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا ماف کر دیا کریں کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ماف کر دے اور یہ اتنی بڑی بات تھی جو حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے کہی اور اپنی بیٹی پر تحمت لگانے والے کے لئے کہی کہ اس سے بڑی مثال ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل بہت ٹوٹ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں یا ہمارے بارے میں یا ہماری عزت کے اوپر کوئی ایسی بات کر دیں ہم انہیں دیکھتے ہیں ہم کھول جاتے ہیں دل چاہتا ہے کہ نجانے ان کے ساتھ کیا کر بیٹھیں اس وقت یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ حضرت ابو بکر کی کیفیت اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ وہ ان کی لادلی بیٹی ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی زوجہ بھی تھی ام المومنین بھی تھی حضرت ابو عیوب انساری کا اس معاملے میں خاص طور سے بہت پیارا واقعہ ہے وہ جب اپنی بیوی سے ذکر کرنے لگے کہ سنا ہے تم نے یہ سب چل رہا ہے تو وہ بولیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر میں عائشہ کی جگہ ہوں تو میں کبھی بھی گناہ کرنے کا تصور ہی نہ کروں اگر کوئی شخص مجھے تنہائی میں مل جائے یا مجھے رات گزارنی پڑ جائے تو یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کھو بھی سکتے ہیں آپ پیچھے رہ بھی سکتے ہیں سفر میں آپ کسی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ گناہ کریں ابو عیوب انساری نے جواب میں کہا کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوں تو میں کبھی ایسے گناہ کا تصور بھی نہ کروں میں صفوان سے اور تم عائشہ سے بہتر نہیں ہو تو یہ بات ہو کیسے سکتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت کے صحابہ اور اسی وقت کے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے میجوریٹی کی سوچ یہ تھی صرف تین مسلمان ان منافقین کے ساتھ ملے تھے لیکن چند ایک برے لوگ مل کر پورے معاشرے میں برائی افواہیں اور تہلکہ مچا دیتے ہیں اس لیے مومنے کے لیے خیر ہی خیر سامنے ہوئی کیونکہ سزائیں نکال دی گئیں تاکہ آئندہ زبان سے سوچ سمجھ کر گفتگو کریں قوانین اور ہدایات دے دی گئیں اور کہا کہ اس معاملے میں بھی تم لوگوں کو کوئی برائی نہیں انشاءاللہ بھلائی ہی بھلائی دیکھنے میں آئے گی اس کے بعد جو ابھی میں نے آپ کو حضرت ابو بکر کا واقعہ سنایا ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے آیت بھیجی تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور اللہ نے جنہیں کشائش دے رکھی ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتے دار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ کو مدد نہ دیں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے انہیں درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے حضرت ابو بکر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو وہ رونے لگے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ آیات میرے بارے میں ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اللہ تعالی نے پردے کا حکم دیا شیطان بے حیائی اور برائی کے کام بتائے گا جو پرہزگار اور نیک عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے اور سخت عذاب کی وحید ہے ایک دوسرے کے گھر میں جانے کی اگر اجازت نہ ملے یا گھر میں کوئی نہ ہو تو گھر میں داخل مت ہوا کرو اگر لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ جایا کرو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کریں عورتیں اپنی زیبائش اور آرائش کے مقام ظاہر نہ کریں اور اپنی اوڑنیا اپنی چھاتیوں پر ڈال کر رکھیں اپنا بناو سنگھار سوائے اپنے محرم رشتوں کے اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں ان سب کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں جو محرم ہیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو اس سے مراد پاؤں کی پائل ہے اور جھنکار والے زیورات ہیں اپنے لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور جو کوئی انہیں ایسے غلط کام پر مجبور کرے گا تو ان لونڈیوں کو تو اس جبر کی حالت میں کیے گئے فیل پر اللہ معاف کر دے گا اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسی کہ ایک تاق میں چراغ رکھا ہوا ہو چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موٹی کی طرح چمکتا ہوا تارہ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی جس کا تیل خود و خود بھڑک رہا ہو چاہے اس کو آگ لگے یا نہ لگے اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کفار کے نیک آمال کی جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آمال کی مثال ایسی ہے جیسے جنگل بے آب میں ریت کی کہ کوئی اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچے تو اسے کچھ بھی نہ ملے اور وہ سراب ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک آمال کیے ہیں کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور جو دین اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو نافذ کرنے کے لئے تمام وسائل مہیا کرے گا اور ان کے خوف کی حالت کو ختم کر کے امن و سعادت کی حالت عطا فرمائے گا یوں اللہ تعالیٰ نے یہ تین وعدے کیے ہیں حکومت دولت اور امن اگر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں دراصل یہی تین نعمتیں ہیں باقی سب ان کے نیچے آتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کے اوقات کہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور وہ بچے جو ابھی اقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے کمرے میں داخل ہوا کریں صبح کی نماز سے پہلے دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوی میں عدب کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو لوگ تم میں آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت ہی آ پڑے یا تکلیف دے عذاب ان پر نازل ہو یعنی جس طرح آپس میں بے تکلفی سے بات چیت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نہ بلائیا کریں اور نہ بات چیت کیا کریں بارگاہ نبوی میں عدب کا مقام ہے عدب کیا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم